ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے خواب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے ناظرین اکرام خواب ایک حقیقت ہے جس طرح انسان حالت بیداری میں اللہ کی مخلوق اسی حسین کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر متاثر ہوتا ہے نہ وہ حالت خواب میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے خواب انسان کی زندگی کا اہم جز اور حصہ ہے جس سے زندگی میں بعض اوقات تبدیلی بھی ممکن ہیں خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا ایک حصہ شمار کیا ہے جیسا کہ حدیث ابو قریرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اسی لئے انبیاء کے خواب وہی کا درجہ رکھتے ہیں جیسا کہ ارشاد بالی تعالی ہے یہ حضرت ابراہیم کو خواب کی شکل میں ایک حکم الہی تا جسے آپ نے سچ کر دکھایا فرماوردار بیٹی حضرت اسماعیل نے جواب دیا ابباجان آپ وہی کیجئے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے آخر قار اللہ کی حکمت و قدرت سے تم بازبہ ہوا اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا اس طرح حضرت یوسف نے حق کا توازہ فرمائی کہ آپ نبی ہوں گے اور آپ کو بادشاہت بھی ملے گی ناظرین اکرامی خواب کی بہت ساری قسمیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تین قسمیں بتائی ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے دوسرا جو شیطان کی طرف سے غم میں ڈال دینے والا ہوتا ہے اور تیسرا جو انسان کی زندگی کے ایک اہم خیالت کا عقص ہوتا ہے حدیث میں ایک دوسرے مقام پر آپ نے ان تین قسموں کی الگ الگ وضاحت فرمائی جیسا کہ حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک خواب کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم شیطان کی طرف سے ڈرانے والی من گھرٹ پاتے تاکہ ابن آدم غمگین ہو دوسری قسم آدمی کی پیداری کے اہم خیالات ہیں جنہیں وہ خواب میں دیکھتا ہے تیسری قسم نبوت کا چھالیس میں حصہ ہے یعنی اچھا اور سچھا خواب مشہور شارع بخاری علامہ حافظ ابن حجر القانی عزت جابر کی حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ خواب ان تین قسموں پر منصر نہیں بلکہ اس کی اور بہت ساری اقسام ہیں وہ خواب جن میں شیطان کا خیل شامل ہوتا ہے جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دہاتی نے آکے کہا اے اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا سر توڑ دیا گیا ہے اور لڑک کر دور چا گرہ گئے مجھے اب تک اس کی سختی کا احساس ہے آپ نے خود دہاتی سے فرمایا اپنے خواب میں شیطان کا خیل جو تمہارے ساتھ ہوا اسے کسی کو مت بتاؤ نیکی اور بدی کے لحاظ سے دنیا میں انسانوں کے کئی درجات ہیں انہی درجات کے اعتباس سے ان کے خواب بھی صحیح اور غلط ہوا کرتے ہیں جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لوگوں میں جو اپنی بات میں جتنا سچا ہوگا اس کا خواب بھی ہوتا ہی سچا ہوگا ان درجات میں سب سے عالی و افضل درجہ انبیاء کے خواب جن کے تمام خواب سچے وہی کی ایک قسم ہوتے تھے اور کبھی کبھار انہی کے خواب محتاج تعبیر ہوتے تھے دوسرا درجہ متقی اور نیک لوگوں کا ہے ان کے زیادہ تر خواب سچے ہوتے ہیں اور باز اوقات ان کے خواب ویسے ہی دنیا میں واقع ہو جاتے ہیں ان کے خواب کبھی سچے ہوتے ہیں کبھی پریشان کن ہوتے ہیں یہ ان کی سچائی اور جھوٹ پر مبنی ہیں یعنی خواب کا اثر ان کی دیکی اور بطی پر دلالت کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اچھے خواب دیکھنے کے بعد تین بہترین عذاب بتائے ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس پر اللہ کی تعریف بیان کرے دوسرا عذاب یہ ہے کہ اچھا خواب دیکھنے پر دوسروں کو اس کی خوش خبری دے اور دیسر عذاب یہ ہے کہ وہ خوش خبری کسی اور کسی ایسے آدمی کو دے جسے وہ اپنا عزیز سمجھتا ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں ایسے بورے خواب دیکھنے والوں کے لیے آپ نے پانچ عذاب بیان فرمائے ہیں اگر امت ان عذاب پر عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ وہ بورے خواب ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اللہ سے پناہ مانگے اس بورے خواب سے اور شیطان کی برائی سے اپنے بائیں کندھی کی طرف تین مرتبہ تھوک دے اور کسی کو اس بورے خواب کی خبر نہ دے اور اپنی کروڑ بدل لے جس پر وہ سویا تھا اپنے بستر سے اٹھے نماز پڑھ لے اس کے لیے ہرگز بائی سے تقلیف نہ ہوگا صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسی چیز کو خواب بنایا جس کو اس نے خواب میں نہیں دیکھا تو اسے قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا جو کہ دو کانتانوں میں گرہ ایسا ہرگز نہ کر پائے گا بخاری کی مفتنی حدیث میں آپ نے یوں فرمایا سب سے بڑا جھوٹ موتان تراشیوں میں سے یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائے جو اس نے حقیقت میں نہیں دیکھی اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے ہم نے اگر کبھی جھوٹ بولا ہو چاہے وہ سوتے ہوئے جو دیکھا خواب میں اس لحاظ سے یا جاکتے ہوئے ہر لحاظ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جھوٹ سے پرہیس کریں اور ہم آپ کی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اسی طرح ہم آپ کے خدمت میں نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے وقفے وقفے سے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ موسیقی